آپ حاجی یونس صاحب اور باقی لیسکو سے تمام ساتھیوں کو حاجی ولی اور امان خان صاحب اور گیپکو کے انتظامیاں کو میری طرف سے السلام علیکم آج آپ لوگوں کو چودہ اکتوبر کے لیے جو کال دی گئی تھی اس کال کے لیے آج آپ کو پھر یہاں پہ ہم نے جمع کیا کہ وہ جو ایک ٹولہ ہمارے مزدوروں کی طاقت کو توڑنا چاہتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جے تیس تاریخ کو ہمارا ریفرینڈم ان مزدوروں کی طاقت کو عزمانے کا دن جو مقرر کیا گیا ہے اس دن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گیپکو کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ووٹ پہ مہرے لگا کے پانچ تاروں والے پرچم پہ مہرے لگا کے یہ ثابت کر دے گا کہ یہ گیپکو کی تنظیم اور گیپکو کے یہ مزدور ایک جنڈے کے تلے متحد ہیں اور یہ پانچ تاروں والے پرچم کی عزت کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں اور اس کو عزت کو بچانا بھی جانتے ہیں اور ان مزدوروں کی آن کو اور شان کو گیپکو کمپنی کی آن کو آپ نے ووڈ کی طاقت کے ساتھ اور ترتیس تاریخ کو عبرتنات شکست دے کے اس گیپکو سے اس ٹولے کو یہاں سے رخصت کرنا ہے اور ان کے مو کالے کر کے یہاں سے بگانا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے پہلے بھی ولی اور امان کا جو ساتھ دیا وہ کسی تعریف کے قابل وہ اس کے لیے ہمارے پاس لفاظ نہیں کہ ہم گیپکو کی لیبر کا شکریہ دا کر سکیں لیکن یہ جو بار بار ہمیں چیلنج کیے جاتے ہیں بار بار یہ ہمیں عزماتے ہیں جب ان کا لیکشن کا ٹائم آتا ہے پھر یہ دالتوں میں بھاگ جاتے ہیں پھر دالتوں کے ذریعے ہمارے راستے روکتے ہیں ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم دالتوں میں بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ سرکوں کے بھی ان کا مقابلہ کریں گے یہ جو ہمارے سپاسلار خرشید احمد خان صاحب مرد مجاہد جن کے نیچے پورے پاکستان کے تنظیم متحد ہے ہم انشاءاللہ ان کو فراموش نہیں کریں گے ہم ان کو گیپکو سے پورے پاکستان کی کمپنیوں سے زیادہ ووٹ دے کے ان کو یہاں سے انشاءاللہ عزت دلائیں گے اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے دلوں میں یہ جو ڈرڈ ڈالتے ہیں کہ ہم ریفرینڈم رکھوا دیں گے ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے خدا کی قسم اتنی جورت کسی کے اندر نہیں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ گیپکو کے ان مزدوروں کو روک سکے ووٹ ڈالنے سے روک سکے آپ لوگوں نے اپنے ووٹ سے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو اپنا آپ اپنی طاقت منوانی ہے اور بتانا ہے کہ گیپکو کے یہ ببرشیر کسی جابریت کو کسی ایک ڈیرے کی سیاست کو کسی ایک بیٹر کی سیاست کو یہ نہیں مانتے اور نہ ہم ماننے گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کس نے حل کیے وہ پاکستان وابڈا ہیڈرو لیکٹر سینٹر لیبر یونین نے حل کیے جب بھی کہیں پہ مشکل وقت آیا تو آپ اس تنظیم نے آپ کا برچر کے ساتھ دیا اب یہ وقت آگیا ساتھیو کہ آپ لوگوں نے اس کا ساتھ دینا ہے تیس طریق کو ووٹ ڈال کے آپ نے اپنی تنظیم کا مضبوط کرنا ہے اور یہ جو ان کے ناپاگ راتے ہیں ان کے راتوں کو نشت و نابود کر کے ان کی زمانتیں ضبط کروا کے ان کی تنظیم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہے انشاءاللہ کہ ہندہ یہ کسی کمپنی میں ریفرینڈم لڑنے کے قابل نہ رہیں اور یہ جو ہر جگہ پہ ڈر پھیلا رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کینٹ سرکل سے دسکا سے وزیعہ بات سے اور میرے حافظہ بات سے انشاءاللہ چوبی سو ووٹ ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چوبی سو میں سے کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ لیڈ لے کے نائنٹی نائن پرسنٹ اور یہ جو ٹرافی خورشی صاحب نے گیپکو کے نام کی وہ کینٹ سرکل کے حصے میں آئے اور کینٹ سرکل انشاءاللہ پورے گیپکو سے مجھے مید ہے کہ اللہ کے فضل اپنی لیڈ سے پورے ڈسکو میں کامیاب ہوگا اور میرے ساتھیوں بلکل گبرانہ نہیں خورشی جیسے لیڈر خدا کی قسم روز روز نہیں ملتے اور ولی اور مان جتنی محنت کر رہا ہے اس کے لیے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حمد اور مزید حمد عطا فرمائے اور باقی جو ساتھی میرے ساتھ ہیں باس باجوا صاحب ہیں رضا گجر صاحب ہیں اس کے بعد یہ آزم آزم صاحب ہیں نارو وال سے لیاس بار صاحب آج ادھر ان کی ڈیوٹی لگی تھی سیالکور سرکل میں فیاد صاحب ان کو کہا کہ آپ ادھر دیکھیں کیوں کہ آج ان کا ایک ٹولہ لہور سے ایک دو ساتھی کو لے کے گیپکو میں آپ لوگوں کے مزدوروں کو متنفر کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے اس تنظیم کا ساتھ دینا ہے اور اس جیسے یہ جو گندے لوگ گیپکو میں آکے آپ کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں ان کی ہر کوشش کو نکام کر کے اپنی تنظیم کو بچائیں اس حدارے کو بچائیں اس پاکستان کو بچائیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امیو ناصر ہو پاکستان زندہ باد گیپکو ورکر یونین پہندہ باد عزت والا غیرت والا ہائیڈرو والا عزت والا غیرت والا ہائیڈرو والا عزت والا غیرت والا گیپکو ورکر یونین جناب اب باد کو آگے بڑھانے کے لیے میں درویش شفت انسان فخرِ گجرات ریجنل ڈپٹی چیئرمن جناب حاجی احمد ہاں مررد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سٹیٹ کی زینت بنیں جناب حاجی احمد ہاں مررد صاحب اعوذ باللہ بن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ جناب ترجمان مزدور جناب میری بات سن لیں میرے دوستو ایک گھنٹہ دیڑھ گھنٹے کی بات ہوتی ہے اور اگر وہ غور سے نہ سنیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو آپ کو بتانا بڑی ضروری ہوتی ہیں تو ایک گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ آپ کو بیٹھنا آپ اس دن چار گھنٹے پانچ گھنٹے اس پندال میں بیٹھ رہیں آج میری عوضہ داروں سے گزارش ہے بند کر دیں موبائل کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کے ترجمانے مزدور جناب خرشید احمد خان صاحب اور ان کے رفقہ اکار آئے ہوئے ہیں تو ان کی بات کو سننا آپ کے زون کو دے داران میں آپ کے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ٹیلی فون بند کر دیں سبحانی صاحب آپ کے سپیکر بھائی یہ بند کر دیں خموشی سے کچھ بات کو بڑے انداز سے سنیں تعم کے آپ کے دل میں اثر کریں اور لوگوں کو آپ جا کے بتا سکیں اپنی لیبر کو بتا سکیں بیربانی تیری آجزی تیری سادگی تیری آجزی تیری سادگی تیری ہر ادا کمال ہے ہمیں فخر ہے ہمیں نازہ ہے کہ ہمارا لیڈر بے مثال ہے جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا یہ تو اتنے بے شرم ہے کہ شرم بھی ان سے شرماتی ہے دوستو تسی پریشان بیٹھے ہو ساڑھا لیڈر جڑا ہے ساڑھا نا ساڑھے جناب خرشید صاحب جہاں ساڑھا لیڈر اسی بیاسی سال تو ہٹ کے واپس ہوگے پھر پنیاں تریاں سالاتے آوے اندار اور انشاءاللہ تری تاریخ نو سا گیا با تیریاں ساریاں آخڑا بھجوے سانجد تو ہٹ پا گیا ملنگا دا ہٹ ملنگا دا پا گیا تری تاریخ نو دو انگل دس چھڑ ساندے او دو اڈے کو ہوتا ساریاں عدالتان جڑیاں انو بھی مافی مگنیاں باس انہ دے جھوٹے فیصلے کر کر کے تھک پیا ہونے ہوتا خان ولیو رحمانی انہ دا چا جا اور انہ دے فیصلے کر سی اور وہی فیصلے ہو سن جڑے اگا انہ دے چار سال ہوندے انشاءاللہ ترجمان مزدور میں جناب گجرات سرکل اے وعدہ کرتا ہے اور یقین دے ہونا ہے کہ انشاءاللہ پوری سرکل نہ لو پوری کہ آپ کو نہ لو گجرات سرکل دی لیڈ چڑی وادو سی پشاک مطین صاحب اٹھرا بھی جڑی نا سانج نگے دی دے چھڑڑ تے چنگے رہا بیسن مہربانی اسلام علیکم جناب مرر صاحب ترافی جی عظیم اپنا مظفر مدین صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ کو مل جاتی ہے آج ہی مل جاتی ہے بہت شکریہ اب میں پھر بات کو لاہور کی طرف لے کے جاؤں گا رستم ایشیا رستم پاکستان ہمارے سپورٹس ونگ کے مرکزی چیرمن ہے جناب عثمان مجید صاحب پہلوان وہ آئیں گے اور آپ کے جذبات کو اُبھاریں گے جی عثمان مجید پہلوان جی یہ ہمارے ہیرو ہیں ان کا استقبال پرتباک انداز میں کریں برپور تعلیوں میں تو اے پلوانہ دا شہر ہے تو عثمان مجید دا استقبال کیوں گے تو عثمان مجید صاحب ترجمان مزدور جناب خرشید صاحب مرکزی نائب صدر جناب حاجی اونس صاحب لیس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ہمارے بزرگ جناب خرشید خان صاحب اور ہمارے جو گیپتوں کے ولی الرحمن صاحب جو چین مہن ہیں ان کا اور ہمارے حائی صاحب صاحب بزرگ وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دوسرا میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا جیسے دوسرے جو دفتروں میں سارا بنایا ہوئے اپنا چین مہن دوسرے سپورٹس کو بھی آگے لائے جائے جو سپورٹس کے ہیں ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا حساس تو ہے ان کو لیکن انشاءاللہ بہت اس میں ورک ہونے والا ہے اور دوسرا میں سپورٹس مین کے بہا پر یہ کہنا چاہوں گا کہ خرشید صاحب انشاءاللہ یہ جو بندہ نچیز اور جتنے بھی سپورٹس مین ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے بازو ہیں آپ کے شانہ بشانہ کھرے ہیں انشاءاللہ جی پہلوانوں کا شہر اور پہلوان جی بڑے سادہ الفاظ میں انہوں نے اپنی بات آگے بڑھائی اب پنڈال میں بیٹھے جو ہماری نمائنگان ہیں بات کو ذرا توجہ سے سنیں لیڈرشپ is the capacity to translate vision into reality leadership ایک ایسی capacity ہے جو اپنا vision پیش کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرواتی ہے تو ولی اور احمان صاحب ایسی leadership ہے جس نے reading section کو زمین سے لے کے چاند تک لے گئے یعنی ان کو ہر چیز ملی اسی طرح لس صاحبان کو سول ما سکیل ملا اسی طرح درجہ چہارم کی اپگریڈیشن ہوئی ان کے سکیل میں اسی طرح clerical کو جو ہے وہ اپگریڈیشن کی گئی ان کو پوسٹیں ملی ان کو پرموشن ملی اسی طرح health care policy کے حوالے سے motorcycle کے حوالے سے باقی کرزے اور اس طرح medical allowance کے حوالے سے ہر وہ چیز جو پچھلے referendum میں وعدے کیے گئے اس کو عملی جامع پینایا گیا تو میں یہ کہنے میں بالکل درست کہوں گا کہ leadership is the capacity to translate into reality یعنی خان ولی ورحمان صاحب کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے الحمدللہ پچھلے referendum کی campaign میں آج وہ پورے ہو چکے ہیں اور آئندہ کا روڈ مپ وہ آپ کو انشاءاللہ دیں گے بات کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں دابط خدا دینے جا رہا ہوں دبانگ چیئرمین construction circle جناب عباس علی باجوا صاحب بربور تعلیوں کی گونج میں دی عباس علی باجوا صاحب بسم اللہ الرحمن ترجمان مزدور چان مزدور خرشید امن خان صاحب میرے پیر و مرشید جناب آجی یونس کمبو صاحب جناب خیر میرے فخر گیپ کو مزدور اندیان چان حاجی ولی و رمان خان صاحب شیغ پورے سرکل رانہ شفیق صاحب میرے گجرا سرکل دے چیئر مین حاجی احمد خام مرد صاحب میرے کینٹ سرکل دے چیئر مین جناب رانہ شزا جمیل صاحب میرے ایڈ کوارٹر دے چیئر مین جناب تارک صاحب ناروال سرکل دے چیئر مین جناب سیکری جناب میاز صاحب حفیظ گجر صاحب باہر گجرا دوں ارزا گجر صاحب کاموں کی ٹویز دوں سارے دوست سلام علیکم بھئی دوستو ساتھی ہو میں اس موقع دے ایک گل کرانگا کہ اسی اس تو پہلا چھ سات ریفرینڈم جیڑے نے لڑ چکے ہیں پہ گام یونین دے خلا میرے دوست نے کہ کیا جی کہ 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 اسی بورڈ کاسٹ نہیں ہون دے آنگے تو میں اپنے میڈیا جی تو کہ 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 اسی امن دا جواب امن نہ دے آنگے اگر کسے نے برماشی یا کوئی ہو کوشش کی تھی تو دا جواب پندالوی جاندہ تو بھی جاندے نے کی اسی دینا جاندنے ہاں یہ سواستے میں کہنا چاہنا کہ تیس تا نمبر ساڑھا رو فرینڈوں میں سارے دوستان کو ولی ورمان صاحب دا بھی نمبر میرا بھی نمبر رانے شزاج جمیل صاحب دا بھی نمبر اگر نخوش کوار باقی کس جگہ پیش اندر تو انشاءاللہ پورے ٹائم سا انشاءاللہ تو دوستو ساتھیو سانو بڑا مان گیپ کو ریجن دے کو دے داران دے کہ جس طرح کالی توار دا دن سی علیہ بڑ صاحب مجود نہیں اون لگی ٹیم مجود ہے ایمان داری میں کہنا چاہنا کہ خدا دی قسم میرے چیر میں سر فخر نہ بلند کر دیتا کہ اون دے چیر میں دی 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 اس طریقے دے نال فہمو فراست نال میرے چیر میں صاحب نے اون نال اپنی ہائیڈرو ویکل لیبر یونین شامل کیتا ہے میں سمجھنا کہ ولی ورمان حجی ولی ورمان صاحب جن دور جن نال ٹائم یونین دے دے نے اور میرے سمیت انہا کوئی بندہ ٹائم ہی نہیں دے سکتا تو میں ارز کر آنگا مہتین کمبو صاحب نوں کہ میرے چیر من تی ٹرافی باندی ہے کہ جن ناروال بھی ہی ہی ہن دے نے کانٹ سرکل جو بھی ہی ہی ہن دے نے تو ٹرافی میرا خیال چلو دیکھو ٹرافی گجرات میں ملے تمہیں ساڑھے گولی ساڑھے ریجن چی انشاءاللہ ٹرافی آمنی ہے تو میں اس موقع مرد کلندر خرشی صاحب دا ذکر ضرور کریں گا کہ خدا دی قسم جی یونین چاہے ساں بہت جذبات اندھے ساں تو بہت کوئی شکیہ اندھے شکیرت پہ ہوئے ہیں اللہ کرے کہ پچھے پچھے لگے اندھے بہت کوئی سکن ملیا بڑے حالات آئے بڑے بڑے مشکل حالات ساڑھے تھے آئے لیکن اللہ ذات نے اور خرشی صاحب نے ساڑھے تھے اس طرح بچہ نے تیرا ہاتھ رکھ ہے کہ سانوں کوئی اہت روالہ بکن جرت نہیں پہی تھے ناس ہو جی آئی یہ تو میں پندھال دی اپنے چیئر میں گیپ کو فخر مزدور جناب ولی رمان صاحب بار بار ذکر اس واس دے کرنا دو ایک دو منٹ دی گالے گالے ختم کرنگا باقی خرشی صاحب آجی انہیں صاحب گالے کرنگے کہ اے ولی عرمان صاحب جیس طریقے نال ہیڈ کوائٹر تو جس ران آمن نوی صاحب نے کیا کہ کام کسی دا رہن نہیں میں میڈم صادی آسان صاحب پہ کم آنگا میڈم صاحب دو میڈر صرف بتا میر بانی تو جیس طریقے نال ولی عرمان صاحب اور ساری ٹیم کم کر دی ایمان دردی گالے بڑا فخر اپنے چیرمن دے سارے سارے ہاں دے ساڈا ہر چیرمن ساڈویز نا چیرمن پہ آمی یونی چیر چیرمن دو جیڑا نا فیم فراست تالا اور ٹیبل دے جنگ جیتا نا رہا تیسان میں سمجھ سوچ نہیں چاہی دی کیوں پکام یونی سات بند یا پندرہ بی بند میری بھی ایک دو بند مخالف ہو ساکت ہے لیکن پکام یونی دا میں خرشید صاحب نکم آنگا گیپ کو جیوری ورمان صاحب کوئی نام اور نشان کوئی نہیں گا انشاءاللہ کوئی گل ہی نہیں گی دور دور تا کبھی نہیں کسی جگہ دے دبل فگر کوئی نمبر آج چونکہ ورمان صاحب نے ورمان تا کوئی بند کہہ نہیں سکتا اور بغیر پیسے بغیر کسی لالج تو بچار سار دی پایش سلام پیش کرنا اپنے ریجنل چیرمین کے انہی کرتا اور پھر اسی دوستہ کوئی پاس کمیج کھچ رہے آنڈا کوئی پاس اور سار انہا لائک ٹورتا ہے اللہ انہا صحیح تان درستی باقی رمیان صاحب نے اللہ انہا صحیح تان درستی دو کبھی بیماری سامنہ کیتا اللہ ازداد انہا کرم کیتا اللہ ازداد انہا صحیح تان درستی دو امانتی سلامتی دو یہ پرانے ساتھ چال دے آرہے ہیں کٹھ رہی تو دوستو ساتھی میں اپنے اکتتام کروں گا کہ تری تری دن اپنا آئیڈی کار لائے تارک صاحب نے پولنگ بو بانی کر تارک صاحب کو لائے لسٹ لگ اور اپنے اجنٹ جیڑے نے اپنا تیار کرو اور پولنگ سٹیشن آلے دین جیڑے پوری جیڑی ہے کوشش کرو کہ سارے جیڑے دو دے دار جنہ جنہ پولنگ بو دے ایک ذمہ دار بندہ جیڑے نا اپنا فون نمبر بندہ جیڑے نا مرکزی دفتر دے نال تیچ روے تاکہ جیڑے نا جیڑی نا ہر ریجن دی جیڑی نا وقت وقت جیڑی نا دی تلا مل دی روے تیو کال دا جیڑے پھر پروگرام میرے چیرمن صاحب دا کال زہر وال نے نال شکرگاڑ نے تو انشاءاللہ باقی گجرات یا کے پیچھے چیرمن صاحب نو جو بھی ٹرائم ڈسائیڈ ہندہ تو انتاز دے ننے اللہ تو آٹا اور میرا آمین آس روے خدا حافظ السلام علیکم جی اللہ سب نو اپنے عزو مانی رکھے اور جس نیک مسئلہ سی کٹھی ہوئے ہیں اللہ تعالی سنو کامیاب کریں علیکم کاش اللہ دے حبیب نے جی حقوق جد جد کہ رہے اپنی یون دے زیر تمام اللہ دے کامیاب یہ تعالی فرمائے میں گل مخصر کہنا چاہنا کہ دیکھو ووٹ پان وصول نے میر بانی کہ تمام موت داران اور تمام ممبران جڑے آئے نے اپنے اپنے پولنگ سریشن دے اگر یقینی بناو کہ پولنگ ایجنٹ اور تمام میرے ہیں پولنگ جڑے بوٹے تھے کو اپنا ایڈنٹی کارڈ لے جان اور اگر یقینی بنان ایڈنٹی کارڈ لے کے جان آئر بوٹ جڑے پولنگ ایجنٹ چیک کرے کہ واقعی یہ ملازم نے اور پھر کاس کی تا جائے اور بعد اس لئے ساری پولنگ ختم ہو جائے تو میر بانی کہ تمام پولنگ ایجنٹ دے لوا جڑے ممبران نے اور خاص داران نے انہی دیر تک اتھ رین جہ تک رتیجہ نہیں ملنندہ سٹی کرنی ملنندہ کہ اینے ووٹ پہنے انہی کالی پولنگ چھڑے گلہ شاڑ کے آجاؤ اور تیسری کالے کہ انشاءاللہ ازی اپنی جانہ دے کھیڑ کے لوگ کنانوں اجاگر کر دیو اور ملک دی خدمت کر دیو اگر تارہ کام جڑے اور عباد میں اس کا بندہ بنوں گا جسو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا احفاظ سے جڑے ازی امن اور خیر چانے اپنے ملک ملک دی ادارے دی اپنے مزدور دی اور انشاءاللہ جورت نہیں ہوئے گی کہ ساڑھے گرمن اور خیر دے کام روکے انشاءاللہ جو کرے گا مو کالا ہوگا انشاءاللہ اللہ کامیاب کامراز کرے گا آپ بلا تحییر سٹیٹ میں بیٹھے ہمارے ریجنل وائز چیئر مین زونل چیئر مین سٹی سرکل جو کہ تقریبا ساڑھے دس ماہ کی علالت کے بعد بیماری کو شکست دی اللہ کے کرم و فضل سے کرونا میں مبتلا رہے آج کھڑے ہو کر کرنا ہے جناب میاں اتار امان صاحب بھرپور تعلیوں میں جناب میاں اتار امان اور جس رہے لیڈر آج شیئر کے پچھر میاں اتار امان صاحب میاں اتار امان صاحب ولی تیرم شہر صاحب سال خورشیب سال سال میاں سال سال امان سال 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 انشاء اللہ موسیقی تیری کریمی کے آسرے پر ہم غلاموں کی زندگی ہے عروج بخشا ہے تونے جن کو انہیں خیال زوال کیسا محترم فخر پاکستان ہماری آن بان شان جناب خرشید احمد خان صاحب میرے بھائی میرے قائد ولی ارمان خان صاحب چھوٹا بھائی لانا شزا جمیل صاحب بائین تارک صاحب اسان بڑائی صاحب حاجی احمد خان مرد صاحب عباس علی باجوہ صاحب اور قائد محترم کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے قائد حاجی یونس کھوکر صاحب سوری حاجی یونس کمبو صاحب محترم مظفر مطین صاحب حاجی احمد خان مرد صاحب فیض گجر صاحب چھوٹا برزا گجر صاحب لیڈیز بن کی کنوینئر محترمہ سادیہ حسان چودری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف لائی ہوئی تمام خواتین اور گیپ کو کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے میرے دوستوں میرے ساتھیوں السلام علیکم چودری عبدرزا گجر نے کہا تھا کہ وہ شیر جو ہے وہ میاں صاحب سنائیں گے وہ شیر بے وقت ہو گیا ہے اس کی کوئی وقت کوئی اقاعت نہیں رہ گئی اس لیے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہائیڈرو کا درخت ہے وہ آپ لوگوں نے لگایا ہے اور آپ نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی ہے اب وہ تناور درخت بن کر ہائیڈرو کے چاہنے والوں کو پھل بھی دے رہا ہے اور چھاؤں بھی دے رہا ہے اور اس کی حفاظت پر مامور میرے یہ شیر جوان کسی مصیبت کو کسی تکلیف کو اس درخت کی طرف آنے ہی نہیں دیتے تو ہمارے درخت کو تو بھائی آگ نہیں لگ سکتی صرف صرف فرق اتنا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ کسی منافق کو نہ تو سایا دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے منافق ویسے ہی باگ جاتے ہیں اس لیے یہ ختم کر دیں آج کے بعد یہ شیر جو ہے یہ شوب دا بازی تھی آہ شوب دا بازیوں کا کوئی فائدہ نہیں 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 نہ نہ اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی کر کے یہی حقیقت ہے سب سے پہلے میں مشکور ہوں لس منجمنٹ کمیٹی عمران شزاد صاحب میاں عمران صاحب میرا چھوٹا بھائی رانا شزاد روحے روان ہے اس منجمنٹ کمیٹی کا انہوں نے ہمیشہ یہ جو یونین کے ایونٹس ہیں ان کو نہ صرف فینانشلی بلکہ دن رات کی میند سے آرگنائز کیا ہے میں آپ سب کا مشکور ہوں اور آج بھی یہ جو رونک لگی ہوئی ہے یہ ان دوستوں کے دم قدم سے ہے اور اس کے ساتھ میں مشکور ہوں جب میں شدید علیل تھا تو ڈاکٹروں نے کہا مجھے پہلے تو کسی نے نہیں بتایا آپ بتاتے ہیں کہ ان نے کہا جیے اسے ملوالیں جس کو ملوانا ہے اس سے بات کروالیں جس کی کروانی ہے اب اللہ ہی ہے اور اس وقت میرے ریلیٹیو میرے عزیز جو تھے نا وہ بھی اس وارڈ میں آنے سے گھبراتے تھے اور میں مشکور ہوں دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ترجمان مزدور جناب خرشید صاحب کو اور ولی عرمان خان صاحب کو لمبی زندگی لے یہ دو سے تین دفعہ اس وارڈ تک پہنچ کے میری انہوں نے تمارداری کی اور اللہ کے حضور میرے لئے دعا کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے بعد آج اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ ان کی دعاوں اور آپ دوستوں کی دعاوں کے سمرات ہیں تو دوستو آج ہماری عزت ہمارے فکار اور ہماری غیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ تیس دسمبر کو نکلیں ہائیڈرو کا چندہ پکڑ کے درود شریف کا ورد کرتے ہوئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ہائیڈرو کو ووٹ کریں اور یہ جو باپ ان کا جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرتے ہیں اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ نیک نیت اور نیک راجے کے ساتھ تیس دسمبر کو نکلیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بغلوں سے ہاتھ نکلیں کیا آپ تیس دسمبر کو پیچھے والے بھی بھائی یہ سپیکر نہ ہو بیماری میں بھی میری عواز پیچھے جا رہی ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب خرشید خرشید سورج کو کہتے ہیں خرشید جب چمکتا ہے تو پوری ابو تاب سے چمکتا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا قائد یہ ہمارے باپ ہیں اور جو اچھی اولاد ہوتی ہے جو سالے اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی پگ کو کبھی داگ نہیں لگنے دیتی آج ہمیں اس عظم کا یادہ کرنا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ گیپ کو ریجن ولی اور مان خان صاحب کی قیادت میں خرشید صاحب کی پگ کو چار چاند لگائے گا اللہ کی مہربانی سے یہ بغلوں سے ہاتھ نکالیں اچھے محول میں بیٹھے ہوئے ہیں کلیپنگ کرنی ہے تو برپور کلیپنگ کریں غیور گجناوارا کے لوگوں سے مخاطب ہوں پیروانوں کے شہر کے لوگوں سے مخاطب ہوں اور سوئے ہوئے لوگوں سے بات کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس لیے میرے ساتھ نیت کے ساتھ نعرہ کا جواب دیں دو تین لگاؤں گا لیکن حال ایک دفعہ گونجے جی ٹی روڈ والے سنیں کہ یہاں پہ آج مزدور کٹھے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر مزا آیا نا اس سے بھی زیادہ آواز بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گیپکور ریجن مزدور اتحاب مزدور اتحاب اب کلیپنگ کے ساتھ تین چار نعرے پوری آواز میں ہیں خرشید تیرے جانسار خرشید تیرے جانسار ولی تیرے جانسار ولی تیرے جانسار خرشید تیرے جانسار اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ جو دوست مبشر صاحب پنڈی بٹیاں سے آئے ہیں جو شامل ہوئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی آواز کو پہ جانا مبشر صاحب جو ہیں ہمارے ڈوینل چیرمن ہیں ان کے ساتھ جو ونی کے ساتھ آئے ہیں مبشر صاحب کو میں نہیں جانتا تو ان کے لئے انشاءاللہ اللہ کی محبنی سے اللہ میرا آپ کا عامی و ناصر اور میرے بھائیوں مجھے آپ کی مزید دعاوں کی ضرورت ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرورت یاد رکھئے گا جزاکاللہ شدید علالت میں بھی خوشید صاحب میاں صاحب آج آپ کی زیارت کے لئے یہاں پہنچے ہیں اور میں یہ کہنا بجا سمجھوں گا کہ وہ شاید اس لئے یہاں آئے کہ بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے خوشید صاحب یہ آپ کی محبت ہے جو بول رہی ہے جناب اب میں بلا تحیر گیپکو کی شان مزدور کی آن مزدور کی بان جناب ولی اور رحمان صاحب سے منتمع ہوں کہ وہیں اور ہمارے جذبات کو اُبھاریں جناب ولی اور رحمان حال صاحب اوہ گیپکو دا شہر لے ہیں اوہ داست کبال شہرہ منگو کرو شہر گیپکو دا جناب ولی اور رحمان جناب ولی اور رحمان حال صاحب شہر گیپکو دا جناب ولی اور رحمان موسیقی باہدرہ 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 موسیقی 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 چند اقلہ بائیک باس کے قریب اس کے لئے میں آپ کو سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آج یہاں آپ کو اس لئے یہ بلایا لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب ریفرینڈم میں تھوڑی سی وہ گرد چمک نہ رہی ہو لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ شکر الحمدللہ اسی جوش و جذبے سے ہائیڈر ایلیکٹر سنٹر لیبریون کا ہر ورکر ہر عوضے دار زون کا ہو سب دین کا ہو یا ریجن کا ہو وہ اسی انداز سے کر رہا ہے جو پہلے دن سے اس ریفرینڈم کی تیاری کر رہا تھا میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے اشتہارات سے میری آپ صرف تھوڑی سی بات سن لیں یہ شور جو ہے تھوڑی سی بات سن لیں میرے دوستو چودہ اکتوبر کو جب یہ تیپ آیا آج سے پہلے پانچ چار پانچ ماہ انہی محالفین دوستوں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی کہ جناب ریفرینڈم کروایا جائے ہم یہ چاہتے تھے کہ سنٹرلائز ریفرینڈم ہو سنٹرلائز سے ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے اور ہمارے پاس اتنا وین نہیں ہمارے پاس وہ دماغ نہیں جو خرشید صاحب کے پاس ہے اور ان کے رفقائے کار کے پاس ہے ہم لوگ یہ تمام چاہتے تھے میری ٹیم چاہتی تھی میرا ریجن پورا چاہتا تھا کہ سنٹرلائز ہو لیکن افسوس کہ جس طرح انہوں نے تمام آداروں کو پارا پارا کیا جس طرح ٹرانسپورٹ جو آج جی ٹی ایس کے لوگ بچارے بلکل ختم ہو گئے جی ٹی ایس کا کہیں جگہ پہ نام و نشان نہ مل سکا آج ریلوے جو ہے وہ خسارے میں ہے ایک ڈپارٹمنٹ جو منافع بخشدارہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پاکستان وابڈا ہائیڈو الیکٹر سنٹر لیبر یونین جگہ دے اور جو زندہ ہیں اللہ ان کے صحت تندرستی اور ایمان والی زندگی دے اور ان کے جو سٹیک ہولڈر جنہوں نے اس تنظیم کو آگے بڑھایا جناب ترجمان مزدور جناب خرشید احمد خان صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی اور ایمان والی زندگی دے اور نظرِ بچ سے بچائے ناروال صاحب کے بھائی کی ساز فوت ہو گئیں علیہ السلام صاحب کی وہاں ہم نے فاتحہ کی اس کے بعد ناروال چلے گئے ناروال میں ایسا بات آئی کہ وہی لوگ جو پیغام یونین کے ساتھ گئے تھے جو ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے ہم نے ان کو منایا ان کے گھر میں گئے اور انہوں نے کل شکر الحمدللہ کہ ناروال صدقے کے تمام ملازمین نے یہ ایکہ کیا یہ یکجہتی کا مزارہ کیا تمام مودہ داران وہاں پہ دوین کے کھڑے ہوئے میرے زونل سیکٹی جناب چودری آزم صاحب وہاں موجود تھے اور اکبر باجبہ صاحب وہاں موجود تھے ان کی موجودگی میں جس طرح آج خرشید صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کو زبردستی تو نہیں بھلایا گیا ان کو کہا ان کو قائل کیا کہ یا یا ہائیڈرولیکٹر سینٹر لیبر یونین ایک ایسی جماعت ہے جس میں کوئی سیاسی جماعتوں کا دل جللہ نہیں ہے ہمارے لیے ساری سیاسی جماعتیں ہمارے لیے دینی جماعتیں ہمارے لیے تمام وہ لوگ موزز ہیں جو اس معاشرے میں اپنا کردار دا کرتے ہیں لیکن ہائیڈرولیکٹر سینٹر لیبر یونین کی یہ وہ جماعت ہے جس کی ترجمانی خرشید احمد خان صاحب کرتے ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم اس کے پیروکار ہیں اس کے سپائی ہیں جب ہم کل وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایسے جوشو جذبے کا مظہرہ کیا اور آج وہ کمپین پہ اپنی ٹوٹل ان دوستوں کو منانے کے لیے چلے گئے جو اکا دکا دوگ جو تھے سب دین میں تھے یہ بہت بڑی بات ہے جب ہم وہاں سے آئے عباس باجبا صاحب تھے میرے ساتھ زمان تھا میرے ساتھ مہر جمیل دسکے والا چیئرمن جہاں پہ میرا حالے آج فودگی ہو گی تھی ابھی آیا میرا خیال ہے تو وہ میرے ساتھ تھے شام کو جب ہم ساڑھے چھ ساتھ بجے وہاں پہنچے تو باجبا صاحب کے گھر کوئی مہمان آنے تھے اللہ ان کے لیے آسانیہ اور مزید آسانیہ پیدا کرے انہوں چلے گئے تو میں نے ذلفکار ہندراز صاحب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آجے ہم تقریباً ساڑھے نو بجے جلال پر بٹیاں پہنچے گیارہ ساڑھے گیارہ وہاں سے فارغ ہوئے موٹروے پہ چلے گئے جب موٹروے پہ چلے گئے تو موٹروے والوں نے دند کی وجہ سے موٹروے بند کر دی پھر ہم تقریباً دو وجہ کے قریب رات کو واپس آئے یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے یہ آپ پہ کوئی چیز نہیں ہے اس کا صلح آپ مجھے دنیا میں بھی دے رہے ہیں لیکن میرے دعا کیا کریں یا اللہ اس کی دنیا میں ٹھیک کر دے اور آخرت بھی ٹھیک کر دے یہ آپ کا یہ خرشی صاحب کے سپاہی ہونے کے ناتے جو ہمیں انہیں نے بتایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو وہ ہم نے کام لیا ہم ان کے مقابلے میں تو دس پرسنٹ بھی کام نہیں کرتے آج میں نے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسلام آباد والوں کو دعوت دینی تھی فیصل آباد والوں کو دعوت دینی تھی اپنا ملتان والوں کو دعوت دینی تھی لاہور والے تو خود وہ دیئے میری بلکل ساتھ ہیں ہم ملتے رہتے ہیں اور آتے ہیں ایک دوسرے کے آتے رہتے ہیں ان کو بھی دعوت دینی تھی کوئٹا والوں کو دعوت دینی تھی پشاور والوں کو دعوت دینی تھی نور العمین صاحب نے مجھے کہا رمضان اچھکزی صاحب عبداللطیف نظامانی صاحب کو میں نے کہا انشاءاللہ تیس دسمبر کو جب رفرنڈم ہوگا تو پھر ہم ایک جگہ پہ یوم تشکر منائیں گے زیر میں رکھیں دولد مکہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم نے آج ہی اور انکساری سے کام لینا ہے آج ہی اور انکساری اللہ کو بسند ہے کال سنا تھا نا وہ اللہ اور کا وہ اجاز صاحب کیا کہہ رہے تھے حدیث ایک پچھ سی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ تم میری نزاہ کے لیے کام کرے گا میری منشاہ کے مطابق کام کرے گا تو پھر میں تیری منشاہ کے مطابق کام کروں گا جو تیری نزاہ ہوگی اس میری نزاہ کے مطابق کام کرے گا تو پھر میں تیری نزاہ بھی آج آپ کو صرف ایک دو باتیں ضرور بتانی ہیں ایک تو دوستو دس بجے کا ٹائم دیں تو آپ کبھی کبھی گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے آتے ہیں خرشیز صاحب واپس آگے بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب تقریباً چندہ قلعہ کے پاس تھے تو آبر رانہ آود صاحب کا ٹیلی فون آیا رانہ شزاہ صاحب کو تو میں نے جب اپنے پندال میں دیکھا تو ڈیٹھ سو عددار تھا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس دن جس طرح رضاق گجر صاحب نے کہا کہ صبح کے ٹائم نماز پڑھیں نماز تو پڑھ نہیں ہر صورت تو نماز پڑھیں اللہ کہہ کہ سجدے اگر پریشانی میں ہیں باقی تو ہم گناہ گار آدمی ہیں پتہ نہیں کتنے گناہ دن میں کرتے ہیں کیسے کیسے ہو جاتے ہیں کئی اچانک ہو جاتے ہیں اور کچھ ہم خود کر دیتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے لیکن جو سجدے ہیں نا وہ آپ کی پریشانیوں کا زالہ ہیں یہ ماتھا جب ناک اور ماتھا ناک پر رکھتے ہیں تو آپ کی ساری اکھڑ دور ہو جاتی ہے اور اللہ کہہ کہ سر بزوجود ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ ماف کر اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ نے جس طرح میرے میاں تاورمان صاحب اتنی بیمار ہونے کے باوجود اللہ انہیں سہد دی اللہ اس کو اپنے بچوں پر سایہ سلامت رکھے اور مزدوروں پر بھی سایہ سلامت رہے انہوں نے کہا کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں تصویحات کریں قرآن پاک پڑھیں ایک رکوعی پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لئے جو تیری رضا ہے وہ شامل ہماری رضا بھی شامل کر لیں جو تیری منشاہ ہے اسی منشاہ میں شامل کر لیں اور انشاءاللہ میں ہنڈر پرسن سو فیصد کہتا ہوں کہ میرا ہائیڈرو لیکٹر سنٹر لیبر یونین لیڈر جیسا ایسا کوئی بھی نہیں ہے یہ زندگی میں یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا کہ اگر ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی ہے کہ بڑا فنڈ آتا ہے بڑا کچھ آتا ہے لیکن میں آپ کو آپ ذاتی طور پر بتاتا ہوں کہ میرے لیبر حال کا خرچہ جو ہے کسی پندے کو پتا نہیں ہے تقریباً پچیس تیس نہیں تقریباً میرا لئے پچاس ساٹھ ہزار رپے کا خرچہ ہے بجلی کا بل ہے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ انسٹرکٹر کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ لیبر حال جو آپ نے اپنے خون سے بنایا اور انہوں نے بنوا کے دیا آپ کی امانت کو انہوں نے ایسا سمجھا جیسے یہ میری میں نے دنیا اور آخرت میں بھی اس کا جوار دینا ہے اور آج اگر کسی جگہ پہ کوئی مشکل آ جائے باہر اگر فورس کھڑی ہوں اگر پابندی لگ جائے تو آپ ایک واحد پاکستان وابڈا ہائیڈرولیکٹر سینٹر لیبر یونیا جہاں آپ اپنی چھت کے نیچے بیٹھ کے اپنا احتجار اور اپنی مشاورت کر سکتے ہیں یہ بہت بڑے عزاز کی بات جہاں جہاں وابڈا ملازمین کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے یہ ان کا کریکٹر ہے یہ ان کا کردار ہے یہ ان کا اخلاق ہے جہاں صدقے اور خیرات کا مال کھایا جائے گا وہاں کسی نے کیا کرنا ہے میں تو دینی جماعتوں سے کہوں گا آپ بھی لوگوں سے کہیں کہ دینی جماعت والوں آپ کہتے تھے یہ لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں میں قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں یہ کچھ دی کہ جماعت و دعویٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہماری مدد کے لیے پکاریں ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ آجا ہم رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت پیسے ہیں اور ہمارے لیے وہ آسانیہ پیدا کر جو تیرے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مہور وہی جو تھا وہی لوگ جو تھے جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے تھے آج ان کے کیا ہم نے وہ سال گواں دیئے وہ سال خراب کر دیئے یا یہ سال ابتدا کے آپ نے اچھا نیک کام کیا وہ کام اچھا تھا نہیں جن جو ہے وہ کاروبار ہے جن لوگوں کا پیسہ ہے جن لوگوں کا یونین کاروبار ہوتا ہے وہ خود بہت بدلتے جن لوگوں کا یونین کاروبار نہیں وہ ایسی جماعتوں میں ہی ہائیڈرولیکٹر سینٹرلیوی یونین میں آکے ان کو لیڈ کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے میں نے ایک صوفی اکرام میں ایک پڑا تھا کہ کنات جو ہے نا کنات وہ صبر ہے اگر صبر ہو جائے تو پھر آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں جب صبر کرنے بندہ ایک فقیر کا میں نے وہ پڑا تھا کہ فقیر کہتا ہے کہ اس دن اس بندے نے لکھا ہے کہ فقیر کی شبہ مراج کب ہوتی ہے وہ کہتا ہے شبہ مراج اس وقت ہوتی ہے جب اس دن وہ رات کو بکس ہوتا ہے وہ اس کی شبہ برات ہے اور شبہ مراج ہے میرا کہنے کے مطلب ہے کہ ہم نے اپنا سارا دین ہم نے اپنا ایمان ہم نے اپنا پختہ ایمان جو کہتے تھے جن کا ذہن میں تھا انہوں نے سارا پیسہ بنا لیا پیسے کو اپنا دین ایمان بنا لیا اپنے اقتدار کو دین ایمان بنا لیا اخلاقی قدریں ختم ہو گئیں لیکن میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے ماتے کا جھومر ہیں ماتے کا تاج ہیں جن کو ایک پیغام ملتا ہے تارک صاحب کے ذریعے آپ یہاں حاضر ہو جاتے ہیں عدداروں کے ساتھ جو ممبران آیا ہیں خوشی سے آئے ہیں میں نے پکڑ کے نہیں لیا میں نے پیغام بیجا اپنے قرائے پہ آئے ہیں اپنی چیزوں پہ آئے ہیں اور کبھی کبھی مجھے بھی خوشی صاحب ان کی ضرورت پڑتی ہے کسی عدالتی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کسی وقت مجھے جلسے کے لیے کہتا ہوں میں ان کو تو وہ لوگ مجھے ایسے 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 جان نشاور کرتے ہیں اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اگر میں ہنٹر پرسنٹ کہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اگر کسی بندے کا کام ابھی مجھے کہا ہے تو میرے پاس دس سندوں کی ضرورتی ہو وہ اسی وقت تو اس کے آدم جیبے کر دوں جس طرح آپ میری بات سنتے ہیں اس طرح میری بات صرف گیپ کو انتظامی ہمارے ساتھ بہت اچھی ہے لیکن کچھ حفیصروں کے سابان کے رویے بدلے تھے کہ پتہ نہیں کب ریفرینڈم ہوتا ہے کب نہیں ہوتا لیکن جو اچھا فیصر تھے وہ ہمیں پیار اور محبت کی نظر کرتے تھے نظر سے دیکھتے تھے ہمارے سی او صاحب بہت اچھا دن ڈی جی ایچ ایس صاحب بڑھے ہیں لیکن روز ان کو ہماری کمپلینٹس ملتی ہیں کہ فلان پہ یہ کام کر گے فلان پہ یہ کام کر گے لیکن ایمانداری کی بات ہے آپ کو ایک خوش ایک بات بتاؤں چھوٹی سی طرح مثال بتاتا ہوں ابھی کل ہی دو دن پہلے چوبیس کو میرا حالت تیس کو ہمیں آرڈر ملے تیس کو ہمیں آرڈر ملے ہمیں آرڈر ملے تین تاریخوں ہمارا فیصلہ ہو گیا تھا آئی کورٹ سے اور تیس کو ہمیں آرڈر ملے اور چوبیس کو جو مٹنٹی چارجز جو بورڈ آف ڈیریکٹر نے کم کیے تھے اس کا آرڈر وٹرا کا لیٹر آ گیا ابھی ہم نے موٹسیکلیں لینی ہیں میرے نوید نوید صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے شکر الحمدللہ اپ گرڈیشنیں ہوئیں اپ گرڈیشنیں ہوئیں ابھی کچھ باقی ہیں وہ ہونی ہیں انشاءاللہ مسائل ساری زندگی نہیں ختم ہو سکتے لیکن ایک ذہن میں رکھیں کہ جس دن آپ سب دین کا عودے دار کا کام ہے اپنی لسٹ ہاتھ میں پکڑے اور ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہو اس پولنگ سٹیشن کے باہر آپ کا جنٹ ندر بیٹھا ہوگا جو آئے اس کے پاس پوری رسید دیکھے جتنے آپ کے ووٹ کم ہو اس بندے کو ٹیلی فون کرے کہ تم ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے باقی اللہ کو منظور ہے آپ نے اپنا آپ نے میند کرنی ہے صلح رب نے دینا ہے اگر ہم میند کرنے کی طرف جائیں اگر ہم کہیں بڑی میند کر رہے ہیں بڑا کچھ کر رہے ہیں تو کیا مزدور جو چوگ میں کھڑا ہوتا ہے سیالکوٹ چوگ میں وہ سب سے زیادہ میند کرتا ہے لیکن آپ پہ اللہ کا خاص و کرم اور رحم ہے کہ آپ ان جگہوں میں بیٹھیں کوئی سولوے سکیل میں بیٹھا ہوا ہے اگر کبھی سوچیں تو صحیح کہ کتنے کی دھیاڑی آپ کی ہے تین ہزار کی پندرہ سو کی دو ہزار کی یہ اللہ کا خاص کرم ہے ارے میں نے لوگوں کو فقیروں کو بچارے بڑے بڑے لوگوں کو سرمایہ داروں کو کرونوں میں کرز مانگتے ہوئی دیکھا ہے لیکن آپ شکر الحمدلہ کریں آپ اللہ کا ہزار بار شکر ادا کریں کہ آپ گیپ کوک اور وردہ کے ملازم ہیں کہ آپ کی تنہائیں آپ کے آپ کے اکاؤنٹ میں آتی تھی اس سے بڑا اور کیا کرم ہو سکتا ہے میں آپ سے کہوں گا کہ ان کی باتوں پہ نہ جائیں یہ چھوڑ دیں ان کی دب کیا میزوں کو یہ کبھی کیا چالنج چلاتے ہیں صرف اپنے جینے کے لیے اپنے اقتدار کے لیے اپنے پیسوں کے لیے آؤ آج اگر صرف ایک حلف دے دو کہ میں نے میں آج حلف دیتا ہوں کہ کاسی سے لے کے اب تک کسی سے چار شیٹ سے کسی کے برتی کے کسی کے پیسے لیے ہوں تو ماں بہن کی کمائی کھائی ہو اگر آپ نے نہیں لیے تو آج میں رزائن کر کے چلائیوں گا اگر آپ حلف دے دیں کہتے ہیں نظام بدلیں پہلے اپنے آپ کو بدلو اس ملک کو بچھاؤ اس ملک کی تباہ و پربادی میں سب سے بڑا آپ کا حصہ ہے کبھی سوچنا کہ میرا تباہ و پربادی میں کیا ہے جب آدارے کو آپ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں جب آپ ایسی مفت چلائیں گے جب آپ ریت ڈالیں گے جب آپ کو بل دینے کی عادت نہیں ڈالے گی تو پھر کس کو ہوگی لوگوں کو جتنا بردی استعمال کر رہو لیکن میرا اللہ جو ہے بڑا کارساز ہے وہ جسے چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اس لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب دین کا جو عودے دار ہے وہ اپنی لسٹ پکڑے اپنی پے بل کی لسٹ پکڑے وہ وہاں پہ بیٹھا ہو اور جو سب دین کا بندہ آئے اس پہ ٹک کر کے اس کو دے دیں جتنے شام کو ووٹ بجیں پتا ہو کہ آپ کے ووٹ اندر کتنے پڑے ہیں اور آپ کے کتنے کتنے آپ کے لوگ جو ہیں غیر آذر ہیں اور ان لوگوں میں محاصبہ کریں جنہوں نے ساری زندگی عودے داری لیے ہیں اس طرح سخت ہی ہوگی یہ ذہن میں رکھ لیں ایوار دیا جائے گا مجھے ٹرافی کی ضرورت نہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس جس ڈوین کا ریزلٹ بہتر ہو وہاں چیف اگزیکٹر بھی جائے اور خرشی صاحب بھی جائے اس کو ٹرافی دیں اور جو بادہ کرتا ہوں میرا اللہ پورا کر دیتا ہے میں اللہ کی رضا پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ تُو نے کرنا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں بڑا عاجز سا مسکین سا بدا ہوں کہ ربی انہی مغلوب انفنتصر اے اللہ ہم کمزور اور بے بس ہیں ہماری مدد فرماؤں ہم دعوے نہیں کرتے کہ ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے ہم صرف اللہ تیرے پہ بروسہ ہے کہ تُو نے کرنا ہے تو ہی دل پھیر سکتا ہے میں یہاں پہ جتنی مرضی تقریریں کر لوں جتنا مرضی آپ کو قائل کرنے کے کوئی کوشش کر لوں لیکن میرے اللہ نے دل پھیرنا ہے آپ کا اور انشاءاللہ اللہ پھیرے گا بھی اور پھیرے آپ پھیرا بھی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہ کوشش کریں گے کہ یہ سینٹرلائز ہو اس کے لیے سب نے کوشش کر لی ہیں لیکن اس دفعہ رفرینڈم میں ہم نے کہتے ہیں کہ بڑی ہم نے عدالتوں میں جنگیں لڑی آپ کی نظام بدلو میں کہتا ہوں پہلے آپ لیں آپ کو بدلو نظام ٹھیک ہے نظام بلکل ٹھیک ہے یہ غلط پارکنگ ہے لی بی فور سکس ایٹ تھری نمبر ہے گاڑی کا نمبر اور لی بی زیرو سیون سات موڈل ہے ایٹ ٹو نائن تھری یہ دو گاڑیاں ہیں فور سکس چھتالی تریاسی تے بیاسی ترینویں یہ دو گاڑیاں ہیں اگر میرے کسی دوست کی ہیں تو وہ سائیڈ پہ پارک پہ کر دیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا نہ مل سکے آپ ذہن میں رکھیں لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ہم اگر بدلیں گے ہم جہاں جائیں گے تو ساری دنیا ہمارے ساتھ آ جائے گی ساری دنیا نا روٹی اپنے گھر سے لوگ کھاتے ہیں ہر بندہ اپنی نوکلی خود کرتا ہے عزت و احترام کے رشتے بھی کھو دیئے وہ آپ نے کھوئے ہم نے نہیں کھوئے اس لیے ترجمان مزدور خرشید آمد خان صاحب پہ ہمیں پورا بروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پہلے بھی ہم نے چھے رفرنڈم سنٹرلائز جیتے ایک رفرنڈم ملتان میں جیتا ایک رفرنڈم ہم نے لیسکو میں جیتا آٹھ رفرنڈم اور نوہ رفرنڈم جو ہونے جا رہا ہے اور ہم بھی رفرنڈم جیننے کے بعد ایک دفعہ ان کو بتائیں گے کوشش کریں گے کہ یہ سنٹرلائز ہی رہے ان کا جو اب کہتے ہیں اب آئے تھے خرشید صاحب کے پاس کہ آئیں جناب ہمارے ساتھ اتحاد کریں آئیں ہم پرائیوٹیزیشن کے ساتھ پرائیوٹیزیشن کے لیے ہم اکٹھے جدو جہد کریں ارے بھائی جب کامپنی کر رہے تھے اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا اب بھی اگر کسی جگہ پہ دیکھ لیں کسی کا بورڈ ہوتا ہے کسی کا کوئی جیدہ خات لکھ دیتے ائے کیسے تم نے کرنا ہے جب لوگوں کی اللہ کی مخلوق کو تم بلیک میل کروگے جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم ناسلوکی کروگے ناروہ سلوک کروگے لوگوں کے پیسے جیبوزو نکالوگے لوگوں کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کروگے تو پھر تمہیں کیسے ووٹ ملیں گے یہ لوگ ووٹ دینے کے لیے تو نہیں ہیں لوگ اسی شخص کو ووٹ دیتے ہیں میرے لیے ووٹ نہیں ہیں خرشید صاحب کے لیے ہیں خرشید صاحب ایک واحد بندہ ہے جس کے سارا ملک سورا ملک جو ہے اس کے مزدور جہاں اس کے گونتے ہیں جنہوں نے منسٹری کو ترک کیا منسٹری کی آور ہوئی لیکن آپ مزدوروں کی دعاوں کی وجہ سے اور آپ مزدوروں کی وجہ سے انہوں نے لینے سے انکار کر دی کہ مجھے ایسی منسٹری چاہیے یا منسٹری اتنے لوگ کٹھے کر سکتے ہیں پوچھے کسی سے بھی کوئی شخصی جماعت اتنے لوگ نہیں کٹھے کر سکتے لیکن واحد خرشید صاحب کی ذات ہے کہ جب یہ کال دیتے ہیں تو لوگ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا یہ کافی مجھے چٹے آئی ہوئی ہیں میٹر انسپیکٹر کا سکیل نمبر چودہ لس کے برابر ہونا چاہیے میٹر انسپیکٹر کا بھی ہوگا لس سہبان کے جو ٹریننگ کر کے ہیں ستار واسکیل بھی ان کا ہوگا انشاءاللہ جو ٹریننگ کر کے آئے ہیں لائنمن جو ہیں ان کا بھی ہوگا دینجرس لانس بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جو پساط میں ہوگا وہ انشاءاللہ بڑے گا علم کا بھی لانس بڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جتنی جتنی پساط ہوگی لیکن سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہوگا یہ ہواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے صاحب سب سے پہلے آپ کے بھائی کے لیے آپ کے ہسپنٹ کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو موٹ سیکل کا کام شروع کیا وہ موٹ سیکلیں آپ کو بھی ملیں گے یہ نہیں ہو سکتا جنٹس لے لیں دوسرا نمبر پہ انہوں نے کنوینس کا کہا میں جائے کنوینس کا کہا کنوینس ضرور مہیا کریں گے لیکن کبھی کبھی سوچا کریں کبھی کبھی سوچا کریں اس دن بلڈن ہوتا ہے دوسرا سن لیں ووٹ کے دن بلڈن ہوتا ہے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کے آرڈر گجرات میں پوسٹنگ ہوتی ہے آپ کی تو آپ کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں جانا آپ کی جلال پر جٹا میں ہو جائے سیال کو سارا آرو آفز خالی ہے جلال پر جٹا خالی ہے کھاریاں خالی ہیں لیکن آپ اٹیچ اپنے گھر کے قریب ہیں تو مجھے بتائیں اس سے اور زیادہ میری چھوٹی بہن اس سے زیادہ کیا ہو سکتا لیکن پھر بھی مجھے ابھی پریشانی لہاک ہونا لگ بڑی ہے کہ سارے لڑکے جو ہیں وہ کہیں باہر ہی وزیر آباد یا کہیں اور چلے جائیں گے جلال پر میں ساری لڑکیاں آرو آفز میں آ جائیں جو اب میں دیکھ رہا ہوں ہر آفر آرو آفز میں تقریبا تقریبا بار کے آرو آفز میں بلکہ کینٹ تک میں نے کینٹ میں بھی دیکھا کینٹ میں بھی اگر کوئی ہے نا اس کی تو پوسٹنگ خالی ہو گئی تو کوشش کریں گے کہ گھر کے قریب ہی دفتر بنا دیں آپ کو اس لیے میں کہتا ہوں جی کوشش کریں گے کہ چھوٹے ہی گھر کے قریب ہی دفتر ہو تو میرا یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں آج جو ہم نے وعدے کیے جو ہم نے ٹائم یہاں پہ دیا جو ہم نے خرشید صاحب کی اور مرکزی قائدین کی باتیں سننے کے لیے دیا یا اللہ ہمیں اس قائم و دائم رکھ رہا ہمیں اس ملک اس قوم اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق دینا ارے پہلے ملک بچے گا ہم ملک کے لیے دعا گو ہیں اس آرمی کے لیے دعا گو ہیں اس ادارے کے لیے دعا گو ہیں اس کے بعد یہ ادارہ ہے اس کے بعد ہم ہیں پہلے ملک ادارہ اس کے بعد تیسرے نمبر پھر چوتھے نمبر پہ یونین آتی ہے آپ ہیں تو یونین ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ آپ نے ادارے سے محبت کریں آپ نے مزدوروں سے محبت کریں آپ نے ملک سے محبت کریں اللہ مجھے آپ کو اس ملک اس قوم اس حدارے کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ کو اس اتفاق کریں تیز دسمبر کو ہم بتائیں گے آپ کو میسج کے ذریعے کہ جہاں ہم نے لسی ڈی اے جہاں ہم نے ریزلٹ انانونس کرنا ہے کیونکہ لیبر حال ہو سکتا ہے شاید چھوٹا ہو تو اس لیے لوگوں نے دوستوں نے بنایا کہ ہم کسی اور جگہ بھی بنا لیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت تک آپ نے وہاں سے آپ نے سامہ صاحب نے اتوار کے دن آپ کو بتایا تھا اتوار کے دن آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت آپ تک نہیں جانا جب تک ریزلٹ جو ہے ریزلٹ جو ہے وہ آپ نے یار ہلو جو ریزلٹ ہے اس پہ دست کروا کے لے گیا نے ہے اور وہ دست کر کے جو وہاں پہ ایجنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریزلٹ جو ہے لیبر حال تک پنچائے ہر صورت پہ اور دست دونوں کے پرزائیڈنگ افیسر کے بھی درست ہوں اس پہ مور لگی ہو اس کی اور شیشے کا وہ بیلٹ بکس جو بکس بنا ہے اس کو خصوصی طور پہ دیکھ لیں اور اس پہ جو دو جنٹوں کے دست ہوں موبائل کسی صورت اندر نہیں جانے دینا وہ چاہے ہمارا دوست ہو یا ان کا دوست ہو کوئی بھی تصویر اگر بنائے گا وہ ہمارے لیے بنائے گا یا دوسرے محالفین کے لیے بنائے گا وہ ووٹ کینسل کرنا پڑے گا جس شخص نے لوگوں کو جا کے ہمیں تو اعتماد ہے آپ پہ ہمیں اعتماد ہے اپنے ووٹر پہ اپنے ممبران پہ اب انشاءاللہ جیتنا تو ہے لیکن اتنی شکست دیں کہ انتظامیہ کو پتا چل جائے جو انہوں نے روکنے کے اس لیے کوشش کی تھی کہ جب تک ہمارا دعا لگتا ہے ہمارا دعا لگا رہے لیکن اللہ دعا لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں اللہ مجھے آپ کو اس ملک اس قوم کی ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خرشی صاحب کا سایہ ہم پہ قائم دائم رکھے بہت مہربانی بہت شکریہ اسلام علیکم جی ایمنٹی کا میں کہوں گا ظلفقار صاحب سے ندیم صاحب سے کہ یار ایمنٹی والے ٹرانسمر والے ہوں یا آپ ہوں آپ کی پرموشنز آپ کا بیس پرسنٹ آپ کا وہ دینجرس الاؤنس انشاءاللہ مجھے سیئو صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ نمبر بنانے نمبر بنانے ہیں میرا اللہ نمبر بنا دے گا انشاءاللہ اور بنانے ہیں انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ جاب الاؤنس کا ہے یہ دوزار دلوایا جائے گا انشاءاللہ یہ میرا انشاءاللہ آپ سے باتا ہے کہ انشاءاللہ رفرانڈم جیتے ہی ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے اندر انشاءاللہ یہ سارے آپ کے مسائل حال ہوگے انشاءاللہ بہت مہربانی بہت شکریہ اسلام علیکم جناب ریجنل چیئرمنٹ صاحب اپنا روڈ میپ آپ کو بتا رہے تھے مختصر سے وقت میں اب میں سائے خرشید جناب حاجی یونس کمبو صاحب مرکزی نائب صدر ہائیڈرو ورکر یونین ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں استاذ محترم جناب حاجی یونس کمبو صاحب اعوذ باللہ ابن الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی على رسول کریم اما بعد میرے نہایتی قابل اترام ترجمان مزدور مہترم خرشید صاحب مہترم ولی ارمان صاحب اور گجراوالے دے تمام زونل چیئرمین دویجنل چیئرمین سبڈویجنل چیئرمین ممبران سب نوست سلام علیکم یار سارے بندے بیٹھو سیٹان دیکھ خرشید صاحب کی کوئی ہوگے بیٹھو ساتھ و ڈیمیر بانی چارنمنٹ بھائی خصوصی طور دے چارنمنٹ دے ہو میرے نال میرے شیخ پورا سرکل دی ٹیم رانہ شفیق صاحب انور جوید واغا صاحب دی قیادہ دیویج فروک اپاڈ ڈویجن تو بختیار پٹی اورونا دے ساتھی مرید کے تو میادر صاحب اورونا دے ساتھی سیٹی ڈویجن رورڈ ڈویجن تو انور جوید اورونا دے ساتھی چوری مقصود صاحب فسرکل تو اور میں لیبر آگ تو میرے ساتھی جنہیں بھی آئے نے میں اونا سب کی طرف ہوں تو انہیں سارے گجرہ والے والے انہیں شکریہ دا کرنا کنسیکشن جو چوری لیاقت گجر صاحب بھی ساڑے نانت شریف لیا ہے میں تمام دوستان شکریہ دا کرنا کہ انہیں سانڈا والے انہیں استقبال کیتا اسی تمام دوستان بے حد مشکور ہاں اورے آج ایسی اعلان کرنے ہیں کہ گجرہ والے دی عزت ساڑی عزت ہے ولی ارمان ساڑا چھوٹا پاہی ہے اسی یہ دن آل شانہ بشانہ ہے اور انشاءاللہ ہر آڑے وقت اسی انشاءاللہ انہیں دن آل سیسا پلائی دیوار بانگے دکھاوانگے اور اسی ثابت کرانگے کہ خرشیر صاحب جی سپائی انہیں رے سپائی نہیں اے جفاق اشبی نے ایک دوسرے نال مرنجی نے انہیں سان جائے ایسی ایک خاندانہ ساڑا مقابلہ کنہ لوگا نالے انہیں دی تفصیل میرے اندر مجود ہے میں انہیں لوگا نوں بے حال سب جاؤن دی کوشش کیتی تسی لوگ سمجھ دے ہوگے کہ کسے پیغام نال ساڑا کوئی مقابلہ نہیں کوئی پیغام ساڑا مقابلہ نہیں کر سکتی او لوگ جیڑے اپنی دیل دی میں نہیں مار سکے او لوگ جیڑے او دیا دے پجاری سن او لوگ جیڑے اپنے زبیر دا صدق کرنا چون دے سن انہیں لوگا نال ساڑا مقابلہ ہے اللہ پاک نے شیطان نو بھی حکم دیتا کہ اے آدم جیدہ بیگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روش آملے نو سایدہ کر دے انہیں بھی انکار کر کے رد دیا گیا ایسے طرح ہی اے لوگ رد دے ہو اے لوگ نے اے بے زمیر لوگ نے اے ہائیڈرو دے ویچ رہ کے بھی انہیں ساڑے منکر سن اور آج بھی منکر نے میں انہیں ہونے بھی کہنا کہ ساری زندگی اگر تسی لگے رہو کہ اے ہائیڈرو والی تو انہوں عزت میں جے کدی نہیں مل سکتی اے ہائیڈرو جی رہ کے عزت سی ہائیڈرو جی رہ کے پقام سی ہائیڈرو جی رہ کے چیئرمینی سی ہائیڈرو جی رہ کے سارا کوشی انہیں دوسری نہ چیئرمین نہ سکتری تُسی جو مرجی استیار لاؤ تُسی کسے بجاد قابل قبول نہیں ہے گئے اس کر کے ولی ارمان ساڑھا چھوٹا پائیے او لوگ میں انہوں نے اسلام پیش کرنا جیڈے ساڑھی مرکز دی اگر زبان تھے ولی ارمانوں نے امنا چیئرمین تسلیم کیتا وڈا پائی تسلیم کیتا انہوں نے اپنی عزت تسلیم کیتی میں انہوں نے اسلام پیش کرنا اے یونین پیار محبت دانا آئیں یونین اللہ تعالی رضا علیکم کرن دانا آنے یونین بیوگان دی مزدوران دی ایس ادارے دی ایس ملک دی خدمت کرن دانا آئیں نہ کہ اپنی ہماکت دا اپنی آنا دا اپنی بڑھائی دا اے نانی آگا ہائیڈرو جڑی ہے اے اس درویش دی ایس درویش صرف انسان دی ایک سایہ ساڑھے دے جنہ جنہ ساڑھا سایہ ہے قیمدہ میں اللہ پاک دی میر بانی شاملے آن رہے گی اور اسی انشاءاللہ جیت دے روانگے سایہ جو سو پقام آجبے سو اے حجر دشمن آجبے انشاءاللہ ساڑھی جیت ہوئے گی جیت ہوئے گی جیت ہوئے گی بہت شکریہ السلام علیکم اب میں بلا تخیر اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو آپ کے دل میں بستی ہے آپ کے دل میں رہتی ہے آپ کے خون میں شامل ہے وہ شخصیت جب بولے تو کفر کے ایوانوں میں زلزل آجائے وہ شخصیت جنہوں نے پاکستان بنے بہتر سال میں ایوب خام کے ساتھ مزدور کا دفعہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مزدور کا دفعہ کیا مسلم لیگ کے ساتھ کچھ لوگوں نے چھپنے کی کوشش کی تو انہوں نے مزدور کا دفعہ کیا وہ خالستین مزدور کے لیڈر ہیں اور مزدور کی اسمبلی کے سپیکر ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں مزدور کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مزدور کی عزت کے کام کیلئے کام کیا تو میں ان کی آنر کے لیے ڈاکٹر اکبال کا شیر بولتا ہوں کہ تھے ان کے پاس چھے زریں آرشہ مجھیریں پلٹنے آئے تھے دنیا بر کی تقدیریں نہ ان کا بروسہ تا کھنجر پر نہ والے پر ان کا بروسہ تا سیدھی سی کالی کملی والے پر میرے قائد کا استقبال کیجئے جناب خرشید ہم صاحب جناب خرشید ہم صاحب جناب خرشید ہم صاحب جناب خرشید ہم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام دا جواب خیر محبت اللہ دی رضا دی کان وستے دیتے اندفے میکن نسٹر آلیکم آہ اللہ تعالیٰ دے ضروری دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک و ملک دے خیر کرے آہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ اس لے کشبی جڑی فرسکی نیچ زندگی موتی جنگ لڑھئیے انہوں نے مشکلہ حل کرے آہ دعا کریے کہ ساڑھے تمام مومنین نوں اور تمام وہ شہدانوں جنہوں نے ملک و ملتوہ سے جانا قربان کی دیا نے ساڑھے اور ساتھی جنہوں نے فرائضی سر انجام دے اپنی جانا قربان کی دیا نے ساڑھے ممرانوں ساڑھے والدینوں اللہ مخفض مائے اور سانوہ کام کرنے توفیق دے جنہوں نے ساڑھے آخرت اچھی ہوئے ساڑھے بچیاں نہیں خیر ہوئے ساڑھے داری نہیں خیر ہوئے ساڑھے تنظیم نہیں خیر ہوئے اور جس آئی نیک مخفضہ سے کٹی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اور کابران کرے ایک صرف یہ تصویر نہ ہو جی بچیاں نے بیٹی ہیں یہ بیٹی ہیں میری دو تیر پوتی کی طرح میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش و خنم رکھے اور ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ ہماری آخرت اچھی کریں میبانی بیٹی بچ بیٹی بھی دکھائی میں تمام دا شکریہ دا کرنا تو یہ انی تقریریں سنی ہیں ولی رمان صاحب دیاں بھی اور باقی نمائندگان دی بھی اور ساڑے دارچوں بھی ساتھی آئینے میں انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنا اور نال آئینے ساڑے میں نانی رہن دا اور تاڑا بھی شکریہ ادا کرنا کہ تھی بڑی نظم و ضب در موسیقی